اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کڑائی اس کے لئے مجھے چو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے چکن آدھا کلو پیاز دو درمیانے سائز کی کٹی ہوئی آئل آدھا کپ سرخ میرچ ایک چاہ کے چمچ اترک لسن کا پیس ایک چاہ کے چمچ نمک ایک چاہ کے چمچ خلدی آدھا چمچ کالی میرچ گرم سال آدھا چمچ دہیں آدھا کپ اچوائن کننجی میتھی دانا آدھا چاہ کے چمچ پیسی ہوئی سرخہ آدھا چمچ لیمن آدھا چاہ کے چمچ 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 ایک اترک ایک چکن میں نمک خلدی میرچ دو چمچ دہیں کالی میرچ اچوائن کلونجی میتھی دانا لیمن جوس اور سرخہ شامل کر کے مکس کروں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لئے ڈک دوں گی ہم میں کڑائی میں آئل ڈال کر اس میں کٹے ہوئی پیاس ڈال کر فرائی کروں گی پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں اترک لسن کا پیس شامل کر کے فرائی کروں گی آج چینج ہوڑا توڑا پندی شامل کروں گی تاکہ مسالان اچھے نہ لگے اب میں اس میں ٹماتر شامل کر کے مزید فرائی کروں گی مسالہ اب لائٹ پروم ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن شامل کر کے فرائی کروں گی ہم میں اس میں باقی کاٹنگ بھی شامل کر کے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی چکن فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر اسے بلکل ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دوں گی تاکہ گوشت اچھی طرح سے کل جائے 35 سے 40 منٹ میں مزیدار چکن کڑائی تیار ہے ویڈیو پسند کائے تو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ